کے بعد یہ سماعت جو ہے یہاں پہ شروع ہونے والی ہے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں لیکن یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے ایک غیر ضروری ایڈوینچر ہماری اسٹابلشمنٹ کا اس کے نتیجے میں پاکستان ایک بہت بڑے سیاسی بہران کا شکار ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے اس کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہے ہمارا جو ایک ملک جو ترقی کر رہا تھا جو چھے فیصد کی اوپر گروہ کر رہا تھا ملک جس میں پچپن لاکھ نوکریاں پیدا ہوئی تھی تین سالوں میں وہ ملک جس کی لاسکیل منفیکچرنگ اوپر جا رہی تھی وہ ملک جس کے تمام فنڈامنٹلز کرونا کے باوجود جس کی تعریف کی جا رہی تھی بدقسمتی سے تین مہینوں کے اندر وہ دیوالیا پن کے بالکل قریب آ چکا ہے اور یہ دیوالیا پن صرف معیشت کا نہیں ہے یہ دیوالیا پن سیاست کا بھی ہے کل جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا اور اب یہ جو روز سپریم کورٹ کے سامنے کبھی ادھر کبھی اسلام آباد کبھی لوہور اسلام آباد ہائی کورٹ کبھی لوہور ہائی کورٹ اس کے سامنے آپ دیکھتے ہیں سیاست دان کھڑے ہوتے ہیں ہماری سیول سوسائیٹی کھڑی ہوتی ہے مکلا کھڑے ہوتے ہیں یہ اس سے ہماری جو سیاسی بہران ہے اس کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں یہ ملک زرداری سیاست کا حامل نہیں ہو سکتا اس ملک کو سیاستی اقدار چاہیے اگر آپ نے زرداری صاحب کی سیاست کرنی ہے تو پھر تو بڑا آسان ہے پھر ملک میں الیکشن تو کرانے ہی نہیں چاہیے پھر تو ملک میں آکشن ہونی چاہیے جو زیادہ بڑا بیڈر ہے وہ آئے اپنی سیٹ خریدے اور چلا جائیں کل جو ڈیپٹی سپیکر نے کیا جس طریقے سے عوام کے منڈٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا اس کے بعد ملک میں آئینی اور سیاسی طور کے اوپر ایک ایسا محول ہے جیسے جنگ کے بعد ایک حال ہوتا ہے کیونکہ آپ نے آئین کو ملیا میٹ کر دیا ہے سپریم کورٹ میں ہم آئے ہیں سپریم کورٹ ظاہر ہے اس کیس کو سنیں گی بڑے کم وہ پریپوزیشنز ہوتی ہیں بڑی کم یہ واقعات ہوتے ہیں جہاں پہ ملک کے سارے سینئر وکیل جو ہیں وہ متفق ہو جائیں اور اس پہ پورے ملک کے وقلہ جو ہیں پورے ملک کے جو سینئر قانوندان ہیں وہ یکسو ہیں کہ یہ جو رولنگ ہے سپیکر کی آئین اور قانون کے خلاف ہیں آئین اور قانون کے خلاف تو ہے ہی یہ ہماری سیاسی اقدار اور جمہوریت کے خلاف اور اس سے ہماری جو جس طرح عمران خان نے رات کو کہا کہ اخلاقیات جو ہماری سیاست میں ہے اس کا ہی جنازہ نکال دیا ہے کل ڈیپٹی سپیکر نے جس طریقے سے انہوں نے دس لوگوں کو جو ووٹ ہے وہ ایکسکلوڈ کیا کاؤنٹ سے یہ جو چودی شجاعت صاحب کہتے ہیں میں عمران خان کا کینی ڈیٹ نہیں چاہیے تو پھر تارک چیما اور سالک تستیفہ دے دیں کیونکہ ان دونوں نے الیکشن پی ٹی آئی کی کینی ڈیٹ کے طور کی اوپر لڑا ہے سالک صاحب اور تارک چیما صاحب آپ کانسلر بھی لیکٹ نہیں ہو سکتے تھے اگر تحریک انصاف سے آپ کا اتحاد نہ ہوتا اور اگر آج بھی آپ میں اتنی جرت ہے نا آپ کہتے ہیں میں نے عمران خان کا کینی ڈیٹ نہیں بننا تو آپ ذرا استیفہ دیں اور جا کے ذرا الیکشن لڑکے دکھائیں اگر آپ کو آپ کے حلقوں میں جوتے نہ پڑے تو آپ پھر آ کے ہم سے قلعہ کریے گا یہ جو سارے لوٹے کٹھے ہو گئے ہیں اور اس وقت یہ جو تارک چیما اور سالک جو شجاعت صاحب کو رات کو ایک ہوسٹل بنا کے ایک آدمی جو بیمار ہے شجاعت صاحب کا ظاہر ہے اس وقت ان کو جو ہے وہ پارکنسن ہے بیمار ہیں ہم ہم نے بڑے طویل عرصے سے ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت کا سب بھی پتا ہے کہ بیٹی محدود ہے جس طریقے سے ان سے انہوں نے جا کے کاغذ پہ اگھوٹھا لگوا لیا اور وہ خط بھی آپ دیکھیں کہ وہ خط صرف ڈپٹی سپیکر کی جیب سے ہی نکلا ہے یہ جو ایک اپنا وہاں پہ وہ بیٹھا ہوا تھا جس کو سب سے زیادہ تو اس وقت ہیڈ ڈریسر کی ضرورت ہے ویسے تو ڈپٹی سپیکر صاحب کو اگر انہوں نے جے بکجبہ اپنے بالوں سے بھی خط نکال لیتے تو وہ نکال سکتے تھے کوئی ایسی بات نہیں ہے جو ان کے عراض ہیں انہوں نے وہ خط جا اٹھا کے پڑھنا شروع کیا ہے اور یہ جو خود لوٹا ہے جو ڈپٹی سپیکر اور اس کو میں اس کو بھی ہم نوٹس دے رہے ہیں آرٹیکل سکسٹی تری اے کا اور میں سمجھتا ہوں آج سپریم کورٹ کو اس کو کنٹمٹ میں طلب کرنا چاہیے جو ہماری ہم نے اس وقت بھی کہا تھا سپریم کورٹ سے عدالتوں سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ یہ ڈپٹی سپیکر جو ہے یہ بکا ہوا آدمی ہے اس کے ہوتے ہوئے فری اینڈ فیر الیکشن نہیں ہونا آپ خدا کے لیے کوئی غیر جنبزار بندہ لگائیں یا مانیٹرنگ جج لگائیں اور حمزہ شباز کو آپ نے کس آئین کے تحصیل چیف منسٹر بنایا وہ آپ نے بنا دیا اور اس پہ بھی ہم نے کہا کہ ان کے ہوتے ہوئے فری فیر الیکشن نہیں ہونے لیکن انہوں نے کمیٹمنٹ دی سپریم کورٹ کو کہ نہیں نہیں ہم کرے گئے اور سپریم کورٹ نے ان کی کمیٹمنٹ کے اوپر اس نظام کو جو ہے وہ قائم رکھا لیکن ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے ہمیں پتا چل گیا کہ یہ جو معاملات ہیں جو انہوں نے جو جو ان سے توقع تھی اس کے این مطابق ان لوگوں نے جو ہے وہ اپنی حرکت کی ہے کل رات کو آپ نے دیکھا ہے صرف ایک چند گھنٹوں کی کال کے اوپر پورا پاکستان باہر اور یہ میں سمجھتا ہوں بہت دنوں تک عمران خان کو یہ اب یہ ہمیں یا پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو یہ جو کنٹرول ہے یہ حاصل نہیں رہے گا لوگوں کے اوپر کہ ہم لوگوں کو واپس گھر بھیج سکیں پاکستان ایک بھرپور احتجاج کے لیے تیار ہے وہ تمام قوتیں جنہوں نے ان بونوں کو پاکستان کے اوپر مسلط کیا ہے میں ان سے بھی کہنا چاہتا ہوں مزید پاکستان کے ساتھ کھلوار بند کریں پاکستان کو ان سیاسی بونوں سے جن کا صرف ایمان یہ ہے کہ جو نوٹوں کی گڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں ان سے جان چھڑانا بہت اہم ہے پاکستان کے لیے آج سپریم کورٹ اس کیس کی سماعت کر رہی ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے جب ہم نے پچھلے آرگومنٹس کیے تھے اور عرص کیا تھا ان کو کہ ان کے ہوتے ہوئے صاف شفاف الیکشن نہیں ہونے وہ ذہن میں رکھے گی اور ان کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرے گی میرے خیال میں آج ڈیپٹی سپیکر کو کنٹمٹ میں چارج کرنا چاہیے اس کو بلانا چاہیے اور اس کے بعد جو دس ووٹ انہوں نے ایکسکلوڈ کیے ہیں ان کو شامل کر کے چودری پرویز ہلائی کو جو پنجاب کے اس وقت قانونی طور کے اوپر وزیراعالہ منتخب ہو چکے ہیں ایک سو اچھاسی ووٹ لے کے اور پھر میں یہاں پہ الیکشن کمیشن کا بھی بتاؤں آپ کو صبح یہ کہتے ہیں نا رات کو بارہ بجے عدالتیں کیا اس کو تو چھوڑی دیں صبح دو بج کے پچاس منٹ کے اوپر انہوں نے راجہ صغیر کا نوٹیفیکیشن نکالا الیکشن کمیشن نے جو کہ مری سے جو امیدوار ہے صبح دو بج کے پنٹالیس منٹ اس کے دو بج کے پچاس منٹ اس کے بعد انہوں نے جو اشفاق جو کاشف محمود جو باون نگر سے ڈسکوالیفائی ہو چکا ہے اس کے پیل ڈسمیس ہو چکی ہے اس کو ڈی نوٹیفائی اب تک نہیں کیا تاکہ وہاں پہ نون لیگ کو دو ووٹوں کا ایڈوانٹیج جو ہے وہ اس طرح سے دیا گیا اور تیسرا ہمارا جو یاسر جتوئی جو مظفرگڑ سے اس کا بھی ریکاؤنٹ جو ہے وہ نہیں کیا اگر وہ تین ووٹ بھی حمل کرنے تو یہ تو ویسے بھی اب اس کو بلا کے بھی جو ہے وہ یہ اکثریت میں نہیں ہے اور پھر جس طریقے سے آپ نے دیکھا جلدی جلدی میں حلو پہلے رات کو گیارہ بارہ بجے حلف لے رہے تھے پھر اس وقت جو ہے وہ میرا خال ہے ان کو کہا کہ صبح کر لیں یہ ساری رات سوئے نہیں ہیں ان کا حالت یہ ہے ان گونوں کی حمزہ شباز جو ہے وہ اچکن پہن کے صبح دوبارہ جو ہے وہ سات بجے حلف لے رہے چلا گیا ہے اس طرح سے حلف نہیں ہوتے آپ عوام کے منتخب حکومت نہیں ہیں عوام کے منڈٹ کے اوپر ڈاکہ مت ڈالیں پاکستان کے عوام کو یہ حق واپس دیا جائے کہ وہ اپنی مرضی کی حکومت بنائیں اس کے علاوہ ملک میں اور کوئی چاہ رہا ہے چکے ہیں ایک سوال تراب دیتے ہیں کہ یہ تو آپ کی پہلا پلان ہے نا کہ سپری گوٹ سے آپ کو انصاف مل جائے پلان بھی کیا ہے کہ سپری گوٹ آپ کی جو تخواست کر دے پھر کیا پلان بھی ہمارا نہیں ہے پلان بھی عوام کا ہے اور عوام کا پلان اسی لیے میں نے پہلے کہا ہے جو جو اس وقت غصہ ہے جو اس وقت ایک پاکستان کے عوام کو جو اس کے اوپر مایوسی ہے اس نظام سے اس کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے سپری گوٹ ایک آخری ہماری سمجھئے کہ ایک ایسا ادارہ ہے جس سے توقع ہے کہ وہ انصاف کرے گی انصاف نہیں ہوگا تو ظاہر ہے پھر لوگ اپنا راستہ لیں گے دو تین مہینے سے پاکستان پورا پاکستانی سیاسی ادارہ ہے اور یہ ہم تو ہم نے تو پہلے ہی کہا عمران خان یہ تو نہیں کہہ رہے ہمیں واپس اقتدار میں ریسٹور کریں ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں وہ کس کو پاکستان کا اقتدار سوکنا چاہتے ہیں اور عوام کا فیصلہ جو ہے اس کا احترام بھی ہونا چاہیے اور عوام کا فیصلہ فائنل ایکشن جو کل زرداری صاحب نے کل کیا کیا آپ سمجھتے ہیں دیکھیں زرداری صاحب کی سیاست جو ہے وہ پنجاب میں تو ویسی ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے پورے پاکستان میں ان کو نفرت کی نظر سے دیکھا جا سکتا ہے اسی لیے میں نے کہا کہ اگر زرداری سیاست کرنی ہے تو ملک میں الیکشن نہیں آکشن کرا دی